السلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب میں سادیا ساد آپ کے سامنے ایک نئی ہیر سٹائل کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں پھر آپ کے ساتھ ایک پارٹی ہیر سٹائلنگ شیئر کرنے والی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت پارٹی بن ہے جو کہ آپ کسی بھی ایونٹ پر کسی بھی ڈرس کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں تو جلدی سے آج آپ کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اس کے بعد ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں جی تو اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ریل کلائنٹ پر کام کر رہی ہوں کلائنٹ کا بالوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بال میں نے جسٹ فرنٹ ٹی سیکشن جو ہے اس میں لائٹ سے کرمپنگ کروای ہے اس کے علاوہ بال ان کے بہت اچھے تھے مطلب والیوم آئیز تھے بہت زیادہ سلکی یا بلکل فلائٹ لوک نہیں تھی بالوں کے جس کے لئے ہم لوگوں نے فل بالوں کو کرمپنگ نہیں کی جسٹ ٹی سیکشن پر کرمپنگ کی ہوئی ہے تو ٹی سیکشن نکالنے کے بعد میں نے اس وقت ٹراؤن سیکشن پر پتلے پتلے سیکشن لے کر ان میں روٹس میں بیک کامبنگ کر لیا ہے کیونکہ ان کے بال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک کامبنگ کے بعد بھی تھوڑی سلکی ہیں بہت زیادہ پلائٹ نہیں ہیں لیکن سلکی ہیں جس کی وجہ سے میں والیوم ایسے کریئٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے بیک کامبنگ کو بلکل فرنٹ پر لاکر تو اس کے بلکل نیچے کروس پن ایک لگا دو پرنس کے ساتھ کروس پن لگا دیا ہے اور کروس پن لگانے کے بعد جب میں نے واپس بیک کامبنگ کو اپنی جگہ پر لے کر آئی ہوں باہل میں نے سیدھے کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا والیوم کریئٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ والیوم نہیں چاہیے نارمل چاہیے تو جسٹ ہم اس کے ساتھ کام کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیک کامبنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے بیک کامبنگ کے بلکل سائٹ سے ایک سیکشن اٹھایا اس کے ٹو پارس کی ہیں اس کو میں نے ٹویسٹنگ کی ہے ٹویسٹنگ کر کے اس کو پولنگ کرتے ہوئے اپنی جوڑے کی ڈیزائر ڈیزائننگ کے مطابق میں اس کو دوسری سائٹ پر لاکر بابی پن کی مدد سے پین اپ کر دوں گی اب ایک سائٹ سے کرنے کے بعد ہم دوسری سائٹ سے باہل اٹھائیں گے بیک کامبنگ کی دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ایک سیکشن ٹاؤں گی دو اس سے کر کے اس کو ٹویسٹ کریں گے ٹویسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں بڑی خوبصورتی سے پولنگ کر رہی ہوں پولنگ کرنے کے بعد میں نے بلکل اسی لائن کے نیچے میں نے اس لائن کو جو ابھی ہم لوگوں نے تیار کی ہے پولنگ کر کے اس لائن کو میں نے بلکل پہلی والی لائن کے نیچے سیٹ کیا ہے آپ نے لائن بائز اس طرح لیفٹ رائٹ سے ایک ایک سیکشن اٹھاتے جانا ہے اور لیفٹ اور رائٹ والی سائٹ پر لاکر لیفٹ والی سائٹ کو رائٹ والی سائٹ پر رائٹ والی کو لیفٹ والی سائٹ پر لاکر پین اپ کر دینا ہے لیکن آپ یہ سارا کام کرتے وقت اس جیس کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہم لوگوں کو ہیر ڈو کر رہے ہیں جھوڑا بنا رہے ہیں تو جب کوئی اپ ڈو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس کی شیپ کے اکارڈنگلی ہمیں پین اپ کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے میں نے جتنی لیند یہاں وہ رکھی تھی چڑھائی اس کے مطابق اس کو نیچے آتی ہے کہ کافی ہم لوگ راؤنڈ شیپ دے رہے ہیں تو آپ اپنی شیپ کے اکارڈنگلی اس کو سیٹ کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ نیچے آتے جائیں گے لیکن آپ کا رول وہی رہے گا کہ آپ نے لیفٹ والی سائٹ سے ایک سیکشن اٹھانا ہے اس کے دو پارٹس کر کے ٹویسٹنگ کرنی ہے اور پھر پولنگ کر کے اپنے ڈیزائر ڈیزائن کے مطابق اس کو سیٹ کرنا ہے پولنگ بھی آپ نے بہت طریقے سے کرنی ہے آپ وڈیو کو غور سے دیکھئے گا بہت ایزی ہے بہت مزے کی ٹیکنیک ہے یہ ٹویسٹنگ ٹیکنیک اور پولنگ ٹیکنیک سے ہم کافی یہ سٹائلنگ کرتے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیک سیٹنگ مطلب کاشی سٹائلنگ بھی اسی ٹیکنیک کے ساتھ کر کے آپ کو دکھا چکی ہوں انشاءاللہ مزید آپ کو ایزی ٹیکنیک کے ساتھ میں کافی اچھی سٹائلنگ بھی سکھاؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک بالوں میں اور کوئی ایسی ہٹ کے کام نہیں کیا جسٹ ہم لوگ ٹویسٹنگ اور پولنگ کرتے ہوئے پورا اپنا جھوڑا کمپلیٹ کر رہے ہیں لاسٹ پہ آ چکے ہیں لاسٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے ایک سائٹ کے بال اٹھا کر دوسر سائٹ پہ اور جو لاسٹ والا بچا ہے اب اس کو اپوزٹ سائٹ پہ ٹویسٹ کرتے ہوئے میں لے کر آ رہی ہوں اور پولنگ کرتے ہوئے سائٹ پہ لے جا کر راؤنڈ شیپ کو مکمل کر دوں گی جو بچے والا ہیں ان کو بھی ٹویسٹ کرتے ہوئے جھوڑے کے بالکل سینٹر میں جو جگہ جو ایریا خالی ملے گا اس کو ہم لوگ اس کے ساتھ فل اپ کر لیں گے یہ تو فل کرنے کے بعد میں اس کو بہت ہی خوبصورتی سے پنز لگانی ہے پنز اتنے اچھے طریقے سے لگنی چاہیے کہ جوڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں دور سے کوئی بھی پن پروپرلی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح سفائی سے پنز لگانی ہے اب آ جاتے ہیں آپ اپنے فرنڈ سائٹ پہ بلکل فرنڈ پہ میں نے ایک فلک کے لیے سیکشن کو سیپریٹ کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنڈ کے سیکشن کو لگ کر کے میں نے پن اپ کر لیا ہے اب میں اوپر کے سیکشن بلکل آرٹ سیکشن نکالا ہے میں نے آرٹ سیکشن سے اوپر سے ایک پتلا سیکشن اٹھایا اس کے میں کروں گی ٹو پارٹس اور فرنڈ پہ بھی ہم جز ٹویسٹنگ کریں گے اور یہ ٹویسٹنگ ہم لوگ بلکل ایک ایک سیکشن کو ساتھ ملاتے ہوئے کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹویسٹ کرتی جاری ہوں اور فرنڈ سے لگتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ تمام ٹرکس میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ سٹائلنگ بہت ہی آسان اور بہت ہی قوک بن جانے والی سٹائلنگ ہے اور زیادہ تر ہمیں سیلونز میں اس طرح کی سٹائلنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو کم وقت میں خوبصورت اور قوک سٹائلنگ تیار ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ میں ٹویسٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں ایک ایک سیکشن کو اٹھا کر ملاتی جاری ہوں ہم تھوڑا تھوڑا سا اس سارے سیکشن کو پول کریں گے اور ہماری بریڈ ہو جائے گی تیار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کان تک لاتے لاتے میں نے تمام سیکشن میں سے ایک ایک لائن کو اٹھا کر ملاتی جاری ہوں اور اب میری بریڈ ہو چکے تیار تو میں اس کو پولنگ کرتے ہوئے ایک ایک لائن کو میں نے ویزبل کیا ہے اور بیک پر بالکل بیک کومنگ کے نیچے علاقہ پین اپ کر دیا ہے اب اس جو بچے ہوئے بال ہیں ان کو ہم بعد میں سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ لیفٹ سائٹ پر آ جاتے ہیں لیفٹ سائٹ پر بھی اسی طرح سے ہم لوگوں نے فرنٹ کے بال جو تھوڑے سے فیس فریمنگ کے لیے چھوڑنے ہوتے ہیں وہ نکال دی ہیں اس کے بعد اوپر سے میں نے ایک سیکشن اٹھایا اس کے دو پارٹس کی ہیں اسی طرح ٹویسٹ کرتی جاری ہوں اور سائٹوں سے بال اٹھا کر ملاتی جاری ہوں اسی طرح ہم لوگ بیک نیچے تک جتنا بھی کان کے پاس تک سیکشن ہے اس کو تمام ایریا کو کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ایک لائن کو ویزیبل کیا ہے اور بیک پہ لاکر اس کو پین اپ کر دیا ہے اب اب رہ گئے ہیں جو ہماری بچے ہوئے بیک کے بال اس کو بھی جوڑے کے ساتھ ہم نے مرچ کرنا ہے آپ دیکھیں اسی سٹائل میں اسی طرح سے میں ٹویسٹ کروں گی پولنگ کروں گی اور جوڑے میں مکس کرتے ہوئے پین اپ کر دوں گی یہ سب اس لیے تاکہ اس طرح سے پین لگانے سے بلکل بھی پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے جوڑے سے ہٹ کے یہ بال سیٹ اپ کی ہیں اسی جوڑے کو ہی پروپر شیپ میں آپ نے اسی طرح سے کام کرتے ہوئے کمپلیٹ شیپ دے دینی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پینس لگا دی ہیں جہاں سے مجھے تھوڑا سا لوس فیل ہو رہا ہے میں اس کو درمیان میں بھی پین اپ کر رہی ہوں اور پین لگانے کا طریقہ بھی آپ بہر سے دیکھ لیا کریں کہ کتنے نفاصل سے لگتی ہے کہ پین بلکل بھی لگی بھی نظر نہیں آتی اب آ جاتے ہیں جہاں ہم لوگ فرنٹ پر فرنٹ کے جو ہم لوگ نے فرک کے لیے سیکشن چھوڑا تھا اس سیکشن کو میں نے اٹھایا میں نے کامبنگ کی ہے اور میں اس کو سٹیٹنر کی مدد سے سٹیٹ کرتے ہوئے اس کو ٹویسٹنگ میں مطلب رول آؤٹ کر دوں گی اور یہ ہمارا فلک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم اب اپنے ڈیزائر سٹائل کے مطابق اس کو پین اپ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو پین اس کو بالکل راؤنڈ دیتے ہوئے میں نے بیک پہ لاکر پین اپ کر دوں گی اور اس کو لاسٹ میں سپری کر کے اپنی جگہ پہ سیٹ کریں گے اس کے بھی بچے ہوئے بالوں کو ہم لوگ جوڑے کے ساتھ مرض کر دیں گے تاکہ دیکھنے میں یہ بلکل بھی الگ فیل نہیں ہونا چاہیے اب رہے گے جو فرنٹ کے سائڈوں کے بال ان کو بھی ہم لاسٹ میں رول آؤٹ کریں گے مطلب کرل کر دیں گے چاہے سٹیٹنر کی مدد سے کریں یا روڈ کی مدد سے میں اس وقت سٹیٹنر کی مدد سے کر رہی ہوں آپ چاہے تو روڈ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جی تو دونوں سائڈوں کے کرلز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری سٹائلنگ ہو گئے تیار اب ہم لوگ ہارڈ سپری یوز کر رہے ہیں آپ کوئی بھی ہارڈ سپری یوز کر سکتے ہیں ایسا سپری کا کوئی ایسا رول نہیں ہے اس وجہ سے آپ کوئی بھی جو آپ کے پس اولے پر وہ یوز کریں آئی ہوگا آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پلیز لائک انڈ شے ضرور کیجئے ایسے کے ساتھ اللہ حافظ